افتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہو بھی جانتا ہے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام اور اس ٹائم ہم موجود ہیں رومن کیتھولک چرچ جو آزاد کشمیر میں پہلا رومن کیتھولک چرچ ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے اور وہ دوست جو مجھے پوچھتے ہیں کہ چرچ کہاں تک پہنچا ہے آپ نے دوبارہ اپ ڈیٹ نہیں کیا تو ٹپا آپ کو دکھائے گا کہ چرچ کی یہ جو بیک سائیڈ ہے یہ پرستر ہو چکی ہے دکھاؤ بھئی تو یہ بیک سائیڈ ہے بلکہ اب تو یہ فرنٹ ہے کیونکہ اب روڈ جو ہے روڈ اسی سائیڈ پہ آگیا ہے یہاں پہ تو یہ اب سمجھ لیں کہ فرنٹ ہوگا اس کا اور وہاں سے ایک دور ہے ایک نیچے سیڑھیوں کی طرف سے راستہ ہوگا تو آپ کے ہم چلتے ہیں آپ کو فرنٹ بھی چرچ کا دکھاتے ہیں چرچ کا فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ تو یہ چرچ کا جو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کراؤس لگایا گیا ہے یہاں پہ بڑا کراؤس لگے گا اور یہ یہاں پہ باقی جب شیشے فٹ ہو جائیں گے یہاں پہ کھرکیوں میں فٹ ہو جائیں گے تو یہ جو چرچ کا فرنٹ ادا نے کیا ہے جیسا آپ کو میٹ میں نے پہلے ایک ویلاگ میں دکھایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں آپ کو وہ ویلاگ مل جائے گا وہ دیکھیں وہاں پہ میں نے چرچ کیسا نظر آئے گا بننے کے بعد وہ پکچر بھی ساتھ میں دی ہوئی جائے تو چلیں پھر آگے پھر آنچال تو وہ گورہ نہیں آ جا رہا گورے کو بلاو میں سے ایک ساتھ ویڈیو خاص بنا رہا ہے میں نے گائز آج ہمارے سب کزن کٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے سنین صاحب ہے اسلام علیکم گائز یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے میں ایک سر میں ہے گائرہ زرین میں نٹے دی تو ڈیئر فرینڈز اس ٹائم میں بھمبر آزاد کشمیر کے اس ایک یہ جو ایک چٹان ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر آکے لوگ ٹک ٹک بنانا اور تصویریں بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی انچی جگہ پہ موجود ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے مجھے پھوب ڈر لگ رہا ہے کیونکہ بہت انچی جگہ ہے لیکن یہاں سے لوگ آکے ٹک ٹک بنانا پکچرز بنانا سیلفی بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پہ بہت سے لائک اور ویوز ملتے ہیں تو یہ ہماری جو بھمبر ہے اس کی ایک یہ جو ہماری مغربی پہاڑی ہے اس کی یہ چٹان ہے اور اس کو اکثر جو اور ہمارے مقامی ٹک ٹاک کریں وہ اس کو ٹک ٹاک راک بھی بولتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید یہاں کے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا وہ آپ کل دیکھ چکے ہیں آج یہ سیکنڈ پارٹ تھا اور کل یہ ایک حرر ویلاگ تھا لیکن آج یہ ذرا فن اور مستی سے برپور ویلاگ ہوگا چلو بہت سورت ہوا چل رہی ہے یہاں بھی اور کرم بہر کے بعد اس طرح کا موسم یہ آپ دیکھیں پودے کیسے ایسے لگ رہا ہے یہ بھی جھوم رہے ہیں اس موسم میں تو آج ہمارا دورا جو ہے وہ کچھ خویا خویا سا ہے پتہ نہیں رومنٹک ہے یہاں اداس ہے یہ اس کے پاس جا کے پتہ کرتے ہیں بڑی رومنٹک جگہ پہ بیٹھا ہوئے تو چل کے دیکھتے ہیں اگر ہم بھی اس ٹیج سے گزریں کوئی معاملات پتہ کرتے ہیں کیا ہوگا بھئی یہ گانا جو ہے اس میں جو لگایا ہوا ہے یہ میں میوٹ کر دوں گا کیونکہ کاپی رائٹ سٹرائک آ سکتا ہے مجھے بند کر دو بھئی اس کو کیا بات ہے بڑے اداس ملکی لات حسان نوی دس ہونا یہ تک کوئی پوری دنیا بیکھ رہی ہے پاکستان کیا بیرونو ملک کیا سب دیکھ رہے ہیں آج اپنی دھرد بھری کہانی شیئر کرو سب کے ساتھ دیکھ لیں گائز عشق میں اکثر ایسی ہوتا ہے کوئی ہستا ہے تو کوئی ہوتا ہے بہت ہسے ہیں ہم بھی بہت ہسے ہیں صرف کسی کی ہاتھ ہوتا ہے یہ دیکھیں گائز گوڑے کے انسو دیکھیں وہ مجھے ایک شیر یاد آگیا ہے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے تو میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں محنت کرو اپنی زندگی میں کچھ بنو اور خود منزل آپ کے پاس چل کے آئے گی تو تمام نوجوان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ میری طرف سے ایک بھائی ہونے کے ناتے مشور ہے کہ محنت کریں زندگی میں مضبوط ہوں مالی طور پر مضبوط ہوں اپنے کریکٹر کو مضبوط کریں بہتر کریں دنیا کی سازشیں دنیا کے الزام دنیا کے وقتان سب ہی کچھ وقت کے ساتھ ساتھ دھول جاتے ہیں اگر آپ سچے ہیں آپ اپنے کردار کو اچھا رکھیں اپنے مذہب کے مطابق چلیں اپنے احلاقی اور معاشرتی اقتدار کے مطابق چلیں تو زندگی میں کامیابی آپ کے قدم جھومے گی مشکلات آئیں گی وقتی طور پر لیکن آپ سچے ہیں اپنے سیدھے راستے پر چلیں کبھی بھی پرائی منفی لوگ آپ کا راستہ نہیں لوگ سکتے ہیں ٹھیک ہے فن میلا شگل کرتے ہیں ٹھیک ہے مینچوں کے کاراں ہے تو اوپر جانے تھوڑا سا فن کرتے ہیں پھر گار واپس جلتے ہیں چلیں چلو 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 دیر فرینڈز اس ٹائم بیمبر سیٹی کی آپ کو جو خوبصورت لائٹ این اظر آرہی ہیں وہ سامنے ایک روز کارڈن ہے اس کی لائٹیں ہیں اور وہ فلیکس کے بارے میں میں اور شکیب آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں اس سائیڈ پہ وہ آپ کو کچھ تین لائٹیں زیادہ روشن نظر آرہی ہیں تو یہ لائٹیں جو ہیں یہ بیمبر کرکٹ اپنا سپورٹ سٹیڈیم ہے ملک باز سپورٹ سٹیڈیم اس کی لائٹیں ہیں اور یہ بیمبر میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اضافہ ہے کیونکہ نوجوان نسل کو اگر ہم نے صحت مند رکھنا ہے تو کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے اور منفی سرگرمیاں جتنی ہیں ان سے بھی نوجوانوں کو اگر محفوظ رکھنا ہو تو حکومتوں کو ہمیشہ ایسے ہی جو اقدامات ہیں ان پر انویسٹ کرنا چاہیے ان پر زیادہ سے زیادہ لاغت لگانی چاہیے تاکہ یہ جو لگائی ہوئی لاغت ہے یہ ایک مصبت اور تعمیری نوجوان نسل کی صورت میں مستقبل میں ہمیں سامنے نظر آتی ہے سامنے ملتی ہے موسیقی موسیقی یہ کیا ہے بھئی یہ سانڈے کا بچہ ہے کس چیز کا بچہ ہے یہ سانڈے کا بچہ ہے ٹھیک ہے گل گل گی ٹوگیرہ ہو گیا جو رنگ بدلتا ہے یہ سانڈے کا بچہ نہیں اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاغ ہتم ہوا کل ملیں گے نئے ویلاغ کے ساتھ تب تک کے لئے حدا حافظ